رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج آپ تمام خواتین حضرات کو یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ جو ہمارے ادارے تعلیمی ادارے سکول بار بار بند ہو رہے ہیں اور تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس کا ہم جائزہ لیں اور آئندہ کا کوئی لا عمل تیار کریں میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر قیانی اور یہ پروگرام نیشنل اسوسییشن فر ایجوگیشن کے تحت منقل کیا جا رہا ہے نیشنل اسوسییشن فر ایجوگیشن جسے ہم مخصران نافع کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا تعرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نافع کا مشن ہے پاکستان کے نظام تعلیم کو ہمام کرنا ہے نظریہ پاکستان سے اسری تقاضوں سے اور ہموار کرنا ہے رائع آمان کو پالیس سازی میں مصبت کردار ادا کرنا ہے اور نصاب سازی میں بھی مصبت کردار ادا کرنا ہے نافع کا ویجن ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں ایسی تبدیلیاں لانا جو وطن عزیز کے نظام تعلیم کو دنیا کے اسری علوم و فنون اسلامی اقدار کا نمونہ بنا دے یعنی ہم ایک ایسا نظام تعلیم قائم کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسا نظام تعلیم بنانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم کو نہ صرف نظریہ پاکستان سے ہمام کرے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالے بلکہ اثری اور جدید جو علوم ہیں 21st centuries جو learning skills ہیں ان سے وہ ہمام بھی ہو اگراز مقاصد ہیں نافع کے تعلیم کے میدان میں اسلامی اقدار کی ترجمانی کرنا عالی صیرت و کردار کے حامل اور قائدانہ صلاحیت اسے آرائستہ نیرین نسل کی تیاری کرنا مہارین تعلیم اور دانشوروں کو تحقیق پر مبنی اسلامی نظام تعلیم پر نواد فرام کرنا اور ملک کی تعلیمی پالیسی کو نظریہ پاکستان سے امان کرنے کے لئے کوشش کرنا حکومت کی تعلیمی پالیسی اقدامات اور کارٹ کردی کے جائزہ لینا اور نصاب تعلیم کی اسلامائزیشن یہ ہیں بڑے اغراض مقاسد مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو پاکستان کے نصاب تعلیم کو ہم آنگ کرنا ہے نظریہ پاکستان سے اور جدید اثری تقاضی سے اہداف ہیں نافع کے یعنی ہمارے اہداف ہماری ٹارگٹ ہیں تعلیمی اداروں میں یونٹس کا قیام تعلیمی یونٹس کے تحت مختلف قسم کے پروگرام منعقد کرنا اور ان میں شرکت کرنا شارعہ تعلیم جو نافع کا ایک بہت مقبول اور مؤثر مانامہ ہے اس کے ذریعے ذہن سازی کرنا ہے اسادزہ کی عالمی نظام ہائے تعلیم سے اگائی حاصل کرنا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں جو نظام تعلیم ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور مسالی اداروں کی نشاندہی کرنا اور ان کا قیام حمل میں لانا تربیتی کیمپو میں شاملیت کرنا مختلف تربیتی کیمپو میں اسادزہ کو اور طلبہ کو شامل کروانا خود بھی شامل ہونا اسلائی اور فلائی پراجیکٹ منعقد کرنا اور انہیں مکمل کرنا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا اور مائرین تعلیم پر مشتمل تعلیمی مشاورتی کانسل کا قیام جو کہ حکومت وقت کو اور اس جو نیشنل کریکلم کانسل ہے اس کو اور دوسرے جو ایجنسیاں ہیں جو کہ نصاب اور نظام تعلیم اور پالیسی تعلیم کے بارے میں اس پر کام کرتی ہیں ان سٹیک ہولڈرز کو مشاورت دے سکے ان کو مشاورت فراہم کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے اس کے لیے ایک مائرین تعلیم پر مشتمل تعلیمی مشاورتی کانسل جو ہے اس کا قیام بھی ہمارا حدف ہے نافع مختلف ریجن کے تحت کام کرتا ہے یہ ریجن جو ہے وہ سب سے پہلا ریجن جو ہمارا قائم ہوا وہ لاہور میں ہوا لاہور ریجن پھر راولپنڈی ریجن ہے اب اسلامباد ریجن بھی بن گیا ہے ملتان ریجن ہے اسی طرح سکھر ریجن ہے جو سندھ میں ہے اور ہیدر آباد سندھ میں یہ ایک ریجن ہے کراچی ریجن ہے بلوچستان ایک ریجن ہے اور اسی طرح کشمیر و گلگت کا ریجن ہے خائبر شمالی ایک ریجن ہے نافع کا خائبر جنوبی ایک ریجن ہے اس طرح یہ کوئی تقریباً دس ریجن پورے ملک میں کام کر رہے ہیں اور مزید ریجن بھی قائم کیے جائیں گے نافع کے تین بڑے شعبہ جاتے ہیں ایک شعبہ تحقیق ہے جو ریسرچ کرتا ہے دوسرا شعبہ نشروعشات ہے جو کہ نافع کی سرگرمیوں کی نشروعشات کرتا ہے اور تیسرا بڑا شعبہ جو ہے شعبہ ایڈوکیسی ہے جس کا مقصد مختلف جو سیاسی فگرز ہیں اور حکومت کے جو پالیسی کے ادارے ہیں یا حکومت کے جو فیصلہ سازی کے ادارے اور افراد ہیں ان سے رابطہ کرنا اور انہیں اس بات پر قائل کرنا کہ یہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کو نظریہ پاکستان اور اسلامی سانچے میں ڈال لیں ڈالنا کتنا اہم اور ضروری ہے نافع جس بنیاد پر کام کرتا ہے اس کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ یونٹ ہے اور ہر سکول میں ایک یونٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا بہت سارے تعلیم ادارے ہیں جہاں یونٹ قائم ہو چکے مزید اس پر کام جاری ہے نافع کمیبر بننے کے لیے کوئی کڑی شرائط نہیں ہے سمپل سی سادہ سی شرائط ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ فرد مرد یا عورت نافع کمیبر بن سکتا ہے بن سکتی ہے جو پاکستان کا شہری ہو وہ مہنمہ شہرہ تعلیم کا خریدار ہو اس کی عمر بیس سال یہ سے زائد ہو اور اس کی تعلیم کم از کم گریجویشن ہو تو یہ چار بنیادی شرائطیں اور ان شرائط پر جو بھی پورا اترتا ہے وہ نافع کمیبر بن سکتا ہے مطبوحات نافع کی ایک جو شورائع فاق مہانامہ رسالہ ہے شہرہ تعلیم کے نام سے جس میں جدید تعلیم کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور تعلیم میں ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے اور جو ٹریننگ ٹیچرز کی ہے اس کے حوالے سے اس میں بہت اچھا میٹریل ہوتا ہے جدید میٹریل ہوتا ہے بہت ہی میاری قسم کا یہ رسالہ ہے اور یہ ہر ماہ لاہور سے شائع ہوتا ہے دوسرا رسالہ ہے روشن ستارے جو بچوں کے لیے ہے اور یہ اسلامی سانچے کے اندر یہ لکھا جاتا ہے بچوں کا اصلا میٹریل فرام کیا جاتا ہے جو اسلام اور نظری پاکستان سے آمانگ ہو پوسٹرز ہینڈ بیلز اور کتابچے شائع کیا جاتے ہیں کلام اقبال شائع کیا جاتا ہے چونکہ ہماری یہ بنیاد ہے کلام اقبال میں تعلیم کے بارے میں بہت کچھ ہے رمضان کے مہینے میں ایک رمضان ڈائری شائع ہوتی ہے جو بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ رمضان بیترین رکے سے گزار سکیں اور مہنامہ نیوز لیٹر ایک شائع کیا جاتا ہے جس میں تعلیم کے بارے میں ہونے والی سرگرگیوں سے اپنے ممران کو اور عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے یونٹ کی سٹッہ پہ میگا ایونٹس ہیں جن تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن میگا ایونٹس میں سب سے بڑا جب میگا ایونٹ ہوتا ہے وہ جینیوس آف پاکستان سب سے پاکستان کا جو جینیوس ہے اسے سلٹ کیا جاتا ہے یونٹ کی سطح پہ پھر وتحصیل کی سطح پہ پھر ذلے کی سطح پہ جلے کی سطح پہ ریجن کی سطح پہ سوبے کی سطح پہ اور پاکستان کی سطح پہ یہ مقابلے ہوتے ہیں اور جینیس آف پاکستان اس کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس میں سے تقریری مقابلے ہوتے ہیں وہی ماد مختلف قسم کی جاتی ہیں بچوں کی اور سٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی تعمیر سیرت کیمپ ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے لیڈرشپ کیمپ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی اسی طرح سیمی نازم ناکت کیا جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پراجیکٹس مکمل کیا جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب میں 36 ازلا ہیں ہم جس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریجن راولپنڈی ریجن ہے اس کا تھوڑا سا تعرف آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں راولپنڈی ریجن میں چار ازلا ہیں اٹیک چکوال جیلم اور راولپنڈی راولپنڈی سب سے بڑا ظلہ ہے اس پورے ریجن کا نام راولپنڈی ریجن ہے جس میں چار ازلا راولپنڈی خود اٹک چکوال اور جیلم شامل ہیں راولپنڈی ریجن میں چار ازلا ہیں راولپنڈی اٹک جیلم اور چکوال اور اس میں 23 تحصیلیں ہیں 23 جس میں آٹھ سیسلیں راولپنڈی کی ہیں چھ اٹک کی ہیں چار جیلم کی ہیں اور پانچ اکوال کی ہیں یونین کانسل کی سطح پہ چونکہ ہم نے یہ نافع کی جو یونینٹس ہیں اور اس کے جو فورہ ہمیں وہ قائم کرنا ہے تو یونین کانسل راولپنڈی میں ایک سو ستر ہیں اٹک میں سو ستر ہیں اور اٹک میں سو ستر ہیں اور جیلم میں فیفٹی تھری ہیں اور چکوال میں سکسٹی ایٹ ہیں تو ٹوٹل یونین کانسل ہماری ریجن کے اندر 363 ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ تین سو ترین سیٹھ یونین کانسل تک پانچیں گے تیش تحسیلوں تک اور چار ڈسٹرکٹ یہ ہم راولپنڈی ریجن کی بات کرتے ہیں اٹک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں چھ تحسیلیں ہیں اٹک خود ہے فیت جنگ ہے حضرو ہے حسن عبدال ہے جنڈ ہے اور پنڈی گھیب ہے چکوال ڈسٹرکٹ میں پانچ تحسیلیں ہیں چکوال خود کلرگہار چوہ سیدن شاہ تلہ گنگ اور لاوہ جیلم ڈسٹرکٹ میں چار تحسیلیں ہیں جیلم خود پندہ دن خان سحاوہ اور دینہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے سب سے بڑا زلہ ہے اس میں آٹھ تحسیلیں ہیں راولپنڈی خود ہے راولپنڈی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک راول ٹاؤن اور پٹوار ٹاؤن تو دو یہ ہو گئے تیسری ہے مری چوتھی ہے گجرخان پانچویں کوٹلی ستیاں چٹی کہوٹا ساتویں ٹیکسلا اور آٹھویں تحسیل کلر سہیدہ ہیں یہ تھا نافع کا تعرف اب ہم تعلیم پر اگر ہم بات کریں تو آپ سب چونکہ پڑھے لکھے سمجھدار تعلیمی اداروں کے چلانے والے اور تعلیمی عمل کو سمجھنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے تعلیم ایک لگتار مسلسل عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں بہت سا علم بچوں کو دے دیا جائے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جائے اور پشلی کامی کو پورا کر دیا جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کھانا کھایا جاتا ہے اور کھانا ہم پورے ہفتے کا یا پورے مہینے کا ایک دفعہ نہیں کھا سکتے نہ کوئی بچہ کھا سکتا ہے نہ کوئی بڑا کھا سکتا ہے بالکل تعلیم کا بھی ایک ایسا عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دماغ کوئی ایک ٹنکی ہے یا کوئی ایک ایسا برطن ہے جس میں ہم ایک وقت میں بہت سارا علم بھر دیں اور وہ علم بچہ اس کو استعمال کرتا رہے دائجیسٹ کرتا رہے جس طرح ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے پورے ہفتے کا کھانا ایک دن نہیں کھا سکتے پورے مہینے کا کھانا ایک دن نہیں کھا سکتے جسی طرح تعلیم بھی ایک مسلسل عمل ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں ہم پورے سال کا علم دے دیں اور بس سمجھیں کہ اب یہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا ہے اب یہ مکمل اس کی تربیت ہو گئی ہے تعلیم ایک مسلسل عمل ہے ایک کانٹینیوز پراسس ہے اور اس میں جب بھی بریک آتی ہے جب بھی وقفہ پڑتا ہے تو پچھلا جو سکھا ہوا علم ہے وہ سارا بھول جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہمیں نئے سرے سے پھر اس کو علم دینا پڑتا ہے تو یہ جو تعلیمی ادارے بار بار بند ہو رہے ہیں جو بریک لگ رہی ہے جو تعلیمی اداروں میں مسلسل کبھی یہ کھلتے ہیں اور یہ غیر یقینی صورتحال ہے اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہمارا تعلیمی عمل بالکل ضائع اور بیکار ہو رہا ہے اور ہم اپنی نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر ہم ایجوگیشن کی پاکستان میں ایکسس کی بات کریں تو ہم اگر ہم گورنمنٹ کی اور پرائیوٹ اداروں کا آپس میں مقابلہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول دہاتی علاقوں میں جو رورل ایریاز ہیں ان میں جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہیں جبکہ پرائیوٹ سکول ٹوانٹی تری پرسنٹ ہیں یہ ایسر ایک ادارہ ہے اینویل اسٹیٹس اف ایجوکیشن ریپورٹ یہ ہر سال شائع ہوتی ہے تو اس کے تیاد گورنمنٹ کے ادارے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہیں اور ٹوانٹی تری پرسنٹ جو ہیں وہ ادارے پرائیوٹ ہیں یہ دہاتی علاقوں کے ہم بات کر رہے ہیں جبکہ شہروم میں اربان ایریاز جو ہیں اس میں جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہ سیلو تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہیں اور جو پرائیوٹ ادارے ہیں وہ سیسٹی ٹو پرسنٹ ہیں یعنی اس وقت شہری علاقوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ زیادہ تر پرائیوٹ ادارے ہیں یعنی سیسٹی ٹو پرسنٹ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کے پاس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو بار بار ڈسٹرب کیا جا رہا ہے بار بار بند کیا جا رہا ہے اگر اچھے کہ گورنمنٹ سکول بھی بند کیے جاتے ہیں تو ان کی بندہ سے چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہوں یا پرائیوٹ سکول ہوں جس سے تعلیمی نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سکولوں میں تو لوگ ملازم ہیں انہیں تنخواہ مل رہی ہیں بچے آئیں یا نہ ہیں پڑائی کا عمل جاری ہو یا نہ ہو لیکن پرائیوٹ اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے سکولوں میں نہیں آتے تو وہ فیصہ نہیں دیتے جب فیصہ نہیں دیتے تو ظاہر ایک سکول کے بہشمار اخراجات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا خط بیلڈنگ کا کرایا ہے بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں اور تعلیمی عمل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیمی عمل جو ہے بات بات بریک ہوتا ہے اور جیسے ہم نے پہلے بات کیے کہ تعلیمی عمل کے بریک ہونے سے پچھلا جو تعلیمی عمل ہے جو کچھ سکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے تو نہ صرف تعلیمی نقصان ہو رہا ہے بلکہ معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں سکولوں کی بندج کی وجہ سے ان کے وہ کاروبار جو بزنس ہیں کاپیاں پرنٹ کرنے والے کتابیں پبلش کرنے والے ریبر پینسل شاپنر پک اینڈ راپس والے وہ سارے کے سارے بے رزگار ہو گئے ہیں تو سکولوں کے ساتھ جڑے جتنا بزنس تھے اور ان بزنس سے جڑے آگے مزید جو بزنس تھے وہ سارے کے سارے محتل ہو کر رہ گئے ہیں اور ہمارا معاشی جو سرکل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور معاشی آراد پاکستان کے ملک آپ کے سامنے ہیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس معاشی بدحالی کے وجہ سے ہم مزید پسمانگی مزید غربت کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک پاکستان کے حوالے سے ہم اس لحاظ سے بڑی خوش قسمان تھے کہ پاکستان میں زیادہ جواب آدی ہے وہ تھی ان لوگوں کی جن کی عمر تیس سال کے لگ بگ ہے یعنی ہمارا جو پاکستان کی جو ایوریج عمر ہے وہ تقریباً ٹوٹی تھری یارز ہے اس کے بدلے میں جو دوسرے ممالک ہیں وہ بوڑے ہو چکے ہیں ہم جوانی کی طرف جا رہے تھے اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد اس سے تقریباً سکسٹی فائیب پرسن سے زیادہ تعداد ہماری آبادی کی وہ ہے کہ ان کی عمریں اس سے 23 سال کے لگ بھگ ہیں تو یہ ایسے بچے جو پندرہ سولہ سال 23 سال تیس سال کی عمر تک تھے یہ لوگ ان کی امنتر بید کر کے ان کو آگے ہم بڑھا سکتے تھے اور ان کو اس طرح ملک جہ Early yes کر سکتا تھا آپ اس میں دیکھیں کہ یہ ہے پاکستان اس میں آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے پاکستان یہ پاکستان ہے اور ادھر سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ 20 years اور یہ تقریبا 23 years کے قریب جو ہے ایوریج پاکستان کی عمر ہے باقی سارے ملک جو ہیں آپ دیکھیں زیادہ ملک جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں ان لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں چائنہ کو دیکھیں تائیوان ہے جاپان ہے سب سے پورا ملک ہے جہاں ایوریج جو ہے وہ زیادہ ہے 50 سال 60 سال کی عمر کے ایوریج آبادی زیادہ ہے پاکستان کی جو ایوریج جو لوگوں کی آبادی ہے وہ 23 years ہے تو یہ ایک بہت مصبت ہمارے پاس ایک پاور تھی ایک قوت تھی جس کی بنیاد پر ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکتے تھے ترقی دے سکتے تھے لیکن اس تعلیمی بندش کی وجہ سے سکولوں کے بند ہونے کے وجہ سے تعلیمی عمل کے بار بار بریک ہونے کی وجہ سے یہ جو ایک بڑی آبادی ہے یہ آئندہ دو سال یا چار سال میں یہ بالکل بیکار ہو کے رہ جائے گی ایسے سٹوڈنٹ جو بغیر ہمتیانوں کے بغیر پڑھائی کے آگے بڑھیں گے تو ان کے پاس کوئی کوالیٹی آف ایوریجوکیشن نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا اور وہ صرف مزدور اور لوگ گریٹ کے ملازمین وہ بن کر آ جائیں گے ان کے اندر کریٹیویٹی ایک ملک کے بارے میں سوچنا اور اس کی ترقی کے لئے کام کرنا ممکن نہیں ہوگا تو ہم بجائے اس کے کہ اس قوت کو پوری طرح استعمال کرتے اور ہم ان کو ایڈیوکیٹ کرتے ان کی تربیت کرتے اور ان کو آگے بڑھاتے اور اس ملک کے لئے ترقی کے لئے کام ہوتا یہ تعلیمی عمل کے لکنے کے وزہ سے یہ ہماری جو میجارٹی ہے جو سکولوں کالجیوں یونیورسٹی میں جا رہی تھی وہ بیکار ہوکر رہ گئی ہے اور یہ اس کا فیوچر جو ہے وہ بالکل مخدوش ہے نہ صرف ان کا فیوچر مخدوش ہے بلکہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں ہیں ہمارا جو اینویل گروہ تھا پاکستان کا جو آبادی کی جو شرعہ تھی بڑھنے کی وہ تقریباً 3% تھی اب یہ 2% کی قریب آگئی ہے تو یہ گروہ تریڈ بھی ہمارا آبادی کے لحاظ سے کم ہے تو اس لحاظ سے بھی آئندہ ہم کیا کس طرح کی صورتحال کا سامنے کریں گے یہ سوچنے والے بہت اچھے طریقے سے انجیزوں کو سوچتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں ہمارا جو لیٹریسی ریڈ تھا وہ بھی ہندہی قابل گوھر ہے یہ 2018 تک جو ہمارے میل جو لیٹریسی ریڈ تھا وہ 72.5 تھا جبکہ فی میل کا جو لیٹریسی ریڈ تھا وہ 51.8 ہے تو ایوریج لیٹریسی ریڈ وہ تقریباً 62.3 ہے یہ بھی انتہی کم ہے ہمارا سری لنکا جیسا ملک ہے وہ 100% کے قریب اس کا لیٹریسی ریڈ ہے انڈیا ہم سے آگے ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے ایوان کہ نیپال اور بوٹان ہم سے آگے ہیں تو یہ ہمارا اور پھر لیٹریسی ریٹ میں لیٹریسی جو ہے اس کی جو قوالیٹی اس کے اندر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا قوالیٹی فی جو کیا ہے یہ آپ کے سامنے یونیسیف کی رپورٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان is facing a serious challenge to ensure all children particularly the most disadvantaged attend, stay and learn in school an estimated 22.8 million children aged 5 to 16 are out of school یہ COVID-19 سے پہلے کی صورتحال تھی کہ 22.8 million بچہ جو ہے ہمارا جو پانچ سے سولہ سال کی عمر کا تھا وہ سکولوں سے باہر تھا یعنی سکول میں داخل ہی نہیں ہوا سکول آیا ہی نہیں سکول میں اس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا یا اگر ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ سکول چھوٹ کے چلے گے تو آؤٹ آف سکول چلڈرن جو بچے سکول میں پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 22.8 million ہے یعنی یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ کوئی دو کروٹ اٹھائیس لاک بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں اور یہ COVID-19 سے پہلے کی بات ہے COVID-19 کے بعد تو یہ تعداد جو ہے وہ کہیں گنا بڑھ گئی ہے چونکہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں نوجوانوں اور بچوں کی تعداد ساٹھ فیصد سے بلکہ پینسٹھ فیصد سے بھی زیادہ ہے ہم بھی اس انسانی وسیلے کو تیار کر کے پاکستان کو ترقی کی شہرہ پر ڈال سکتے تھے لیکن افسوس اس وسیلے کو تباہ کر دیا گیا ہے ہمارے تین کروڑ بچے اس وقت سکولوں سے باہر تھے COVID-19 سے پہلے COVID-19 کے دوران اور بعد میں تو یہ تعداد اگر ہم سکولوں کے اور کالجوں کے انویسٹنگ کو بھی شامل کر رہے ہیں تو یہ دس کروڑ سے بھی زیادہ بچہ اس وقت تعلیمی عمل سے باہر ہے جب تعلیمی عمل سے باہر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ مصبت کام نہیں کرتے وہ تخریب کاریہ ہی کرتے ہیں اور معاشرے کو آئندہ چل کر یہ جو بچے ہیں یہ دس کروڑ بچے بارہ کروڑ بچے یہ جب معاشرے میں کل نکلیں گے اور ان کے پاس نہ تعلیم ہوگی نہ کوئی فہم ہوگی تو یہ کیا کریں گے معاشرے کو کس طرف لے کے جائیں گے اور ہمارا معاشرہ کس طرح جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا آؤٹ آف سکول چیڈرن یہ گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے اپام کے نام سے اکیڈمی آف ایجوکیشن پلیننگ منیجمنٹ یہ اسلامباد میں ادارہ ہے اس کا یہ ڈیٹا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تو فائیو سے نائن پیئرز کی جو ایج ہے اس میں تقریباً یہ آپ دیکھیں تو جو آؤٹ آف سکول چیڈرن ہیں یہ تقریباً ایک آون لاکھ بچہ سکول سے باہر ہے آؤٹ آف سکول چیڈرن ہیں دس سال اور بارہ سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ تقریباً پینسٹھ لاکھ کے قریب بچہ ایسا ہے جو سکول سے باہر ہے اسی طرح آئی سکول کی جو ایج ہے تھرٹین اور فورٹین پلس کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً پچاس لاکھ بچہ وہ سکولوں سے باہر ہے اسی طرح ہائر سیکنڈی ایجوکیشن جو فیسٹیر سیکنڈیئر کی جو عمر ہے اس میں جو پندرہ اور سولہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں وہ تقریباً آپ دیکھتے ہیں تو کوئی ترہ سٹھ لاکھ بچہ جو ہے اس سکولوں سے اس عمر کا باہر ہے اگر اوپر جائیں ہائر ایجوکیشن تو مزید حالات جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اگر ہم سے سکولنگ جو ہے جو پہلی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک یہ تعلیم ہے اسے سکولنگ کہتے ہیں تو سکولنگ کی جو ایج ہے اس میں تقریباً دو کروڑ انتیس لاکھ بچہ سکولوں سے باہر تھا کوورڈ نائنٹین سے پہلے یعنی یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑی تعداد جتنے بچے سکولوں کے اندر ہیں تقریباً اترے ہی بچے سکولوں سے باہر ہیں تو یہ کوورڈ نائنٹین کے بعد اب یہ بچے جو ہے مزید کتنے بچے سکولوں سے باہر ہو گئے ہیں تعلیمی عمل سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ ملک کے لیے کیا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ کتنا مخدوش ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا یہ ایک عام آدمی جو ہے سوچنے کے لیے یعنی وہ سوچ سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ بچے جو بغیر تعلیم کے بغیر کسی عمر کے بغیر کسی تربیت کے معاشرے میں جائیں گے بڑے ہو جائیں گے تو یہ کیا کریں گے بے روزگاری کا کیا عالم ہوگا غربت کا کیا عالم ہوگا جہالت پرسپانی کے کیا حال ہوگا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بجائے اوپر جانے کے نیچے آ جائے گا ہمارا فیوچر کتنا خطرناک بورڈ کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا مستقبل جو ہے وہ کتنا مخدوش ہے اور کتنا خطرے میں ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے ہر حالت میں کھولتے اور تعلیمی عمل جاری رکھتے تاکہ ہماری یہ بڑی تعداد جو اس وقت سکسٹی فائی پرسن سے اوپر جو تعداد ہے جو تعلیمی عمل سے گزر رہی تھی اس کو ہم تیار کرتے اور فیوچر پھر ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تعلیمی حالت یا تعلیمی میار کا ایک اور پرامیٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں HDI Human Development Index یہ Human Development Index جو ہے یہ ایک یونائٹیڈ نیشن کا ادارہ ہے UNDP یہ UNDP ہر سال رنکنگ جاری کرتا ہے HDI کی اور یہ ون ایٹی نائن کنٹریز جو ہیں جن کی رنکنگ جاری ہوتی ہے کچھ لگ بگ ایک دو اوپر نیچے اس سال بھی جو رنکنگ ہے بھی لیٹس جو رنکنگ ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو پاکستان ون ایٹی نائن میں سے پاکستان ون ففٹی فورت پوزیشن پہ ہے اور ہمارے آگے پیچھے کہاں ہیں دیکھیں آپ یہ افریکن کنٹریز جو ہیں وہ یہ افریکن کنٹریز بھی ہم سے آگے ہیں یہ ہم کوئی یوگنڈا اور بینن اور اسی طرح ماریتانیا اور کمروس اور اسی طرح یہ ان ممالک کے ساتھ کریں ایون زمباوے جو ہے وہ بھی ہم سے آگے ہیں سیریان عرب پیپلے کی جو ہے جو شام ہے جہاں جنگ لگی ہوئی ہے اور جہاں حالات بڑے خراب ہیں وہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں تو ہم اس وقت تعلیمی لیال سے یا HDI جو ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا پرامیٹرز کیا ہوتے ہیں تو ہیئر آف سکولنگ سب سے بڑا پرامیٹر ہے کہ جس ملک میں ہیئر آف سکولنگ زیادہ ہوتی ہے جہاں بچے سکول میں زیادہ سال گزارتے ہیں ایک پرامیٹر یہ ہے باقی پر کپیٹا انکم جو ہے ایک پرامیٹر ہوتا ہے اور اس طرح مین ہیئر آف سکولنگ یہ جو SDG سسٹینیبل ڈیولپنٹ گول جو ہے 4.6 اور سسٹینیبل ڈیولپنٹ گول 4.3 اور اسی طرح لائیف ایکسپیکٹینسی جو ہوتی ہے ایڈ بیٹھ ریٹ SDG 3 جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ پرامیٹر یا پر کپیٹا انکم جو ہے SDG 5 ان بنیادوں پہ یہ S HDI بنتا ہے اس میں آپ زیادہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ بڑے جو اس میں کنٹریبیوٹر ہیں وہ ہیں سکولنگ کی جو ایج ہے ان کی بنیاد پہ جب ہم پاکستان کی رینکنگ کرتے ہیں تو یہ 154 پوزیشن پہ پچھلی اس سے پہلے جو رنگ جاری ہوئی تھی اس میں ہم 152 پوزیشن پہ تھے یعنی پچھلی رنگنگ جو تھی لیٹس جو لاسٹ رنگنگ تھی اس میں ہم 154 پوزیشن پہ تھے پاکستان اب ہم ماشاءاللہ ترقی کر کے پہلے 152 پہ تھے اب ہم 54 پوزیشن پہ چلے گئے پہلے 152 پوزیشن تھی اب دو درجے مزید نیچے گر گئے ہیں اور 154 نمبر پہ ہم آگئے ہیں اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو جب یہ سکول بند ہوں گے تعلیمی عمل سے ہم باہر ہو جائیں گے ہمارے بچے علم حاصل نہیں کریں گے نمبر آف یہ جن سکولنگ کم گزرے گی تو یہ مزید ہم اس سے نیچے پوزیشن میں گر گئے اس وقت ہم آفریقی مالک کے ساتھ ہمارا جو میار ہے وہ آفریقین کنٹریز کے ساتھ ہے سارک میں یا جو ساؤت ایشن کنٹریز ہیں اس میں ہم سب سے پیچھے ہیں ایون کے انڈیا سری لنکا بوٹان نیپال بنگلہ دیش یہ سب ہم سے بہت آگے ہیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے یہ ایک اگر آپ نیٹ پہ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا ویب سائیڈ ہے ایہ ڈی ٹی پی یہ ایچ ڈی آر ڈاٹ یو این ڈی پی ڈاٹ آر یہ نیٹ کے اوپر یہ ڈیٹا اس ایڈریس پہ پڑھا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں ہم سب سے پیچھے ہیں اب انتائی پس مندہ افریقی ممالک سے بھی پیچھے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا فیوچر کیا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے یہ سوچنا ہے ہم نے ہم تو سوچ رہے ہیں ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور ہم کدھر کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم کووٹ کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ کوئی پندرہ مارچ کا یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہے کہ بیشمار ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں بہت سارے ادار ملک ہیں جہاں کچھ اعتیادی دعبیر کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ یہ سکول کھلے ہوئے ہیں جب یہ ڈیٹا آیا تھا تو اس وقت پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا جو کچھ پابندیوں کے ساتھ اسو پیس کے ساتھ جن ملکوں میں سکول کھلے ہوئے تھے تو اب دنیا میں آپ دیکھیں زیادہ تر سکول جو ہیں یہ جو اس کلر میں خاکی کلر میں جو چیز نظر آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وہ ممالک ہیں جہاں اسو پیس کے ساتھ سکول کھلے ہوئے ہیں دنیا کے میجاریٹی جب وہ ممالک ہیں وہاں پر سکول کھلے ہیں اسو پیس کے ساتھ وہاں اتیادی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں تو پاکستان بھی ان میں سے ایک تھا لیکن اب یہ اس لسٹ میں سے نکل گیا ہے اور یہ یعنی اس اس زون میں شامل ہو گیا ہے کہ جہاں سکول باندھنے ہیں یہ صورتحالتی نمبر آف سکولنٹس ان کنٹریز وید فلی کلوزڈ یہ جو ریڈ کلر ہیں یہ اس میں جو سکول بلکل باندھن ہے یہ وہاں پر جو بچے ہیں وہ یہ ان کی تعداد ہے جہاں سکول مکمل باندھن ہیں اور جہاں سکولنٹ جو ہے کچھ پارشلی کلوزڈ ہیں وہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے 57 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو مکمل طور پر اس طرح یہ یعنی باندھن ہیں 6 کنٹریز جو ہیں تو بلکل ہی باندھن ہیں 10 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو سیزنل باندھن ہیں یعنی وہاں پر موسم کے وجہ سے موسمیاتی چھٹی ہیں ان کی وجہ سے باندھن ہیں اور 95 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر کچھ اوپن ویڈ لیمیٹیشنز کچھ رسٹرکشن کے ساتھ اس اوپیز کے ساتھ یہ ممالک کھولے ہوئے ہیں یعنی مجاریٹی ممالک ایسی ہیں جہاں پر یہ اس اوپیز کو اس پر عمل کرتے ہوئے سکول کھولے ہوئے ہیں اور 26 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو بلکل ہی سکول کھولے ہوئے ہیں وہاں کوئی بابندیاں بھی نہیں ہیں کوئی اس طرح کی ہیں اور کچھ ایسی ممالک ہیں جہاں کا ڈیٹا ہمیں نہیں بتا وہ سات ممالک ہیں تو اگر ہم اس دو کو دیکھیں تو 95 اور 26 تو مجاریٹی ممالک ایسی ہیں کہ جہاں پر سکول کھولے ہیں اور بہت تھوڑے ممالک ایسی ہیں جہاں سکول مکمل طور پر بند ہیں تو ہمیں بھی اس اوپیز کے ساتھ کچھ لیمیٹیشن کے ساتھ کچھ تعداد کا تائین کرتے ہوئے اتیادی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سکولوں کو کھولنا چاہیے کنیڈا جیسے ملک میں جب درجہ حرارت منفی بیس سے منفی تیس درجہ پر تھا تو ملک کے سارے ادارے بند تھے کووڈ کی وجہ سے لیکن سکول اس وقت بھی کھولے ہوئے تھے اور آج بھی کھولے ہوئے شادی ولیمہ مارکی ٹیم منڈیاں اجتماع کی ساری جگہیں کھولی ہیں لیکن تعلیمی ادارے بند ہیں جو چیز شک پیدا کر رہی ہے اور جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمام سرگرمیاں معاشرے کے اندر جاری ہیں شادی ہے ولیمہ مارکی ٹیم منڈیاں مزار کیش ان کیری سنٹرز ہر جگہ پر ادارے کھولے ہوئے ہیں اور لوگ اگٹھے ہو رہے ہیں اور کوئی ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا جارہا لیکن صرف تعلیمی ادارے بند ہیں حالانکہ وہاں ایس او پیس کا پوری طرح خیال رکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں سارے ادارے کھولے ہیں لیکن تعلیمی ادارے بند ہیں غیر یقینی صورتحال ہے تاریخوں پر تاریخیں دی جارہی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسرٹنٹی ہے پتہ نہیں ادھا دفعہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اگلے دیس دن کے لیے بند پھر کھول دیے جائیں گے پھر اگلے ایک مہینے کے لیے بند پھر کھول دیے جائیں گے تو ایسی ایک یعنی انسرٹنٹی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے جس کے وجہ سے نہ تو سکول مکمل طور پر کھل پا رہے ہیں نہ بند ہو رہے ہیں والدین بھی پریشان ہیں بچے بھی پریشان ہیں وہ تعلیمی ادارے تو ویسے ہی پریشان ہیں ہمارا تعلیمی میار کیسا ہے اسے سب جانتے ہیں ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا تعلیمی میار کیا ہے اور ہم کتنے پانی میں ہیں ہمارا کوالیٹی ہوئی ایڈوکیشن کیا ہے یعنی انتائی پس ماندہ ہے دنیا میں ہم 154 نمبر پہ ہیں اور سارک ممالک جو ہمارے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ان میں ہم سب سے پیچھے ہیں اگر تعلیمی عمل اسی طرح بار بار بھتل ہوتا رہا تو ہم جہالت کی جس پستی میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی نیچے کر جائیں گے کیا لیٹری سی لیٹ ہمارا کوئی سکسٹی پرسن سے بھی کام ہے تو اگر یہ سکول بند رہیں گے اسی طرح تعلیم کا سلسلہ نہیں چلے گا تو ہم مزید جہالت کی طرف بڑھ جائیں گے اور جہالت کا مندل تباہی و باربادی ہے بیماری اور غربت ہے پس ماندگی ہے ہماری قوم اگر کرونے سے مر جائے گی تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا جہالت سے مرے گی کیونکہ وہ تو مر جائے گی یہ جو تعلیمی نقصان ہوگا اس سے تو کرونے سے مرنا تو مرنا ہوگا لیکن جہالت اور پس ماندگی سے مرنا سسک سسک کر مرنا ہوگا ہم نہ جینے کے قابل ہوں گے نہ مرنے کے قابل غلام ہوں گے ہم دوسروں کے اشاروں پر ناچیں گے ہمارا فیوچر جو ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے ہمارے بچے بغیر تعلیم کے بغیر کسی تربیت کے بغیر کسی ٹکنالوجی کے آگے بڑھیں گے تو نہ ان کے اندر کوئی سوچ ہوگی نہ ان کے اندر کوئی احساس ہوگا نہ ان کے اندر کوئی ہنر ہوگا تو پھر وہ تو جس طرح ریموٹ سے چلنے والے کچھ مشینیں ہوں دی ہیں یہ دوسری طرح کیوں گے جدر ان کو کوئی اشارہ کرے گا وہ در ہی جائیں گے یہ تھا آج کا پرابلم جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور سب سے پہلا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو ایڈنٹی فائی کریں پرابلم کو نے ایڈنٹی فائی کر دیا ہے کہ یہ تعلیم نقصان بہت زیادہ ہے اور سے تعلیم نقصان ہی نہیں ہے ساتھ معاشی نقصان بھی ہے کیونکہ سکولوں کے ساتھ جڑے بے شمار دوسرے معاشی کام تھے معاشی سرگرمیاں تھی جس کے وجہ سے یہ سارے کا سارا وہ جو سرکلز ہیں وہ رکھے ہیں اب ہم نے جب اس کو ایڈنٹی فائی کر لیا آپ پرابلم کو تو پھر اب ہمیں نیکسٹ جو ہمارا اقدام ہے وہ ہے پلین اس کے لیے ہم اس کے بعد ڈسکیشن کو اوپن کریں گے آپ سارے کے سارے جتنے بھی حضرات ہیں وہ سارے کے سارے اس ڈسکیشن میں حصہ لیں اور اپنی اپنی تجابیز دیں اپنے اپنے پلین دیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور پھر ہم کسی اکشن کی طرف بڑھیں گے کوئی لائے عمل دیار کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے what to do یعنی ایڈنٹی فائی پرابلم ہم نے کر لیا ابھی ہم اس اگلی ڈسکیشن کا جو مرلہ ہے اس میں پلین کریں گے اور پھر ہم ہماری نافع کی جو اگزیکٹی بارڈی ہے وہ بیٹھے گی اور کوئی اکشن پلین اس پہ تیار کیا جائے گا اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم کیا کرنا جا رہے ہیں تو پلین اے ہی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے سکول بند کرو تو ہم اسے ڈسو بے کریں اور اس کو سکولوں کو ہر حال میں اپن کریں ایک آپشن یہ ہے اس میں بھی کچھ مصطبت باتیں بھی ہیں اس میں منفی باتیں بھی ہیں پلین بی یہ ہے کہ نیگوشیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ ایجیٹیٹ کریں اور حکومت کو مجبور کر دیں اور اسے قائل کر لیں کہ وہ ایس او پیز کے ساتھ سکول کھول لیں کی اجازت دے پلین سی تو ہے وہ ہے آن لائن ٹیچنگ ہے آن لائن ٹیچنگ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں جہاں موبائل اتنے نہیں ہیں جہاں کونکٹیویٹی کا مسئلہ ہے تو یہ آن لائن ٹیچنگ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ مصبت کے بجائے منفی پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا علاوہ بھی کچھ کوئی اور راستہ بھی ہم نے سوچنا ہے ڈونڈ سکتے ہم اور کوئی اور فیصلہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ تین پلین آپ کے سامنے میں رکھے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی پلین سو جا جا سکتا ہے کوئی ایکشن جو ہے سجیسٹ کیا جا سکتا ہے تو اب ہم فورم کو اوپن کرتے ہیں ڈسکیشن کے لئے تمام حاضرین سے رائے لی گئی تمام حاضرین نے بڑھ چڑھ کر اس ڈسکیشن میں سلیا اور جو تجاویز سامنے آئیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا نمبر ایک پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی مختلف اسوسییشنز ہیں ان کو ایک پیج پر لائے جائے اور متحد ہو کر کوشش کی جائے کہ حکومت سکول کھولنے کی اجازت دے مشترکہ پریس کانفرنسیں کی جائیں اور رائے آمہ کو ہموار کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنا زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے سکولوں کے بند ہونے سے اور بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے آن لائن ایڈوکیشن بھی بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آن لائن ایڈوکیشن دی جائے لیکن اکثریت کی رائے یہی تھی کہ آن لائن ایڈوکیشن کوئی حل نہیں ہے اصل تعلیم جو دی ہے وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے آن کیمپس ہوتی ہے اس لئے آن لائن ایڈوکیشن ممکن نہیں ہے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں موبائل پر اس طرح سے بچے سیکھنے کے قابل نہیں ہوتے گھر میں ایک موبائل ہے اور ٹین چار چار بچے ہیں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد آن لائن ایڈوکیشن ہمارے ہاں دی ہے تو میں تو ممکن ہی نہیں ہے شہر میں بھی ممکن نہیں ہے چند بڑے سکول یا چند فوش علاقوں کے اگر سکول اس میں کچھ کر پا رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے اکثریت سکول اور سکولوں کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آن لائن ایڈوکیشن اصل کر سکیں اور اگر آن لائن ایڈوکیشن اتنی ہی کامیاب ہوتی تو یورپ پر امریکہ اور دوسرے ممالک میں سکول پر کیوں کھولے جاتے ہیں کیونکہ ان کا آن لائن ایڈوکیشن سسٹم ہم سے زیادہ مضبوط ہے وہاں سہولیات زیادہ ہیں اگر وہاں کامیاب نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ایک تجوز یہ تھی کہ اسلامواد ایکسپریس کے ساتھ گرین بلٹ پر کلاسیں لے جائیں اور لوگوں کو یہ میسیج بھی آ جائے کہ کیسے جو ہے وہ ہم تعلیم دے سکتے ہیں اور ہر حالت میں ہم نے تعلیم کو جاری رکھنا ہے چاہے ہمیں گرین بلٹ پر کلاسیں لینے پڑے اپن ایر پر کلاسیں لینے پڑے ہم نے اس سلسلے کو منکتے نہیں ہونے دینا یہ بھی ابزرب کیا گیا اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ جو سکول کھولنے کا جو پراسس ہے یہ کوئی شارٹ ٹرن پراسس نہیں ہے کوئی ایسے اقتماعات نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ کریں گے تو یہ ہماری مطالبات مان لیے جائیں گے یہ مسلسل اقتماعات کرنے ہوں گے اور ایک لمبا پراسس ہے ہمیں ایک لمبی جدوجود کرنی ہوگی اور یہ ایک قاض کے لیے ہم نے ایک نوبل قاض کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی ہمیں لڑنا ہوگا ہمیں مختلف اقتماعات کرنے ہوں گے اس میں درنا بھی ہو سکتا ہے اور وہ سرے دوسرے اقتماعات بھی ہو سکتے ہیں ایک تجویز یہ دی گئی کہ سکولوں کے گردنوا اور نمائع جگہوں پر بچوں اور والدین کی طرف سے بینز لگوائے جائیں بچوں کی طرف سے بینز لگوائیں والدین کی طرف سے بینز لگوائیں کیونکہ جب سکول کی طرف سے بینز لگتے ہیں تو میسیج یہ جاتا ہے کہ شاید سکول والوں کو تعلیم سے زیادہ اس بات سے گرد ہے کہ ان کی فیسے نہیں آ رہی ہیں اور ان کو مالی نقصان ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سکولوں کی اکثریت اس لیے سکول کھلونا جا رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی عمل اگر کٹ گیا تعلیمی عمل میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی اور اس میں کوئی رخلاں پڑ گیا تو یہ قوم جائل بن کر رہ جائے گی جہالت میں گر جائے گی غربت میں گر جائے گی تو جب والدین کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے بیندل سے لگوائے جائیں گے ان کی طرف سے پیغامات دیے جائیں گے تو ان کا زیادہ اثر ہوگا ایک تجویز یہ تھی کہ والدین اور بچوں اور معاشرے کے جو بائیسر افراد ہیں ان سے پیغامات ریکوارٹ کروائے جائیں اور پھر انہیں سوشل میڈیا پہ دیا جائے اس طرح بچوں کی طرف سے والدین کی طرف سے اور معاشرے کے بائیسر افراد کی طرف سے جب پیغامات سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ حکمرانوں تک بھی پانچیں گے اور شاید انہیں احساس ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں ایک تجویز یہ تھی کہ صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو میبران ہیں ان کو لیٹر لکھے جائیں ان کو اپلیکیشن دی جائیں ان سے ملاقاتیں کی جائیں اور انہیں قائل کیا جائے کہ تعلیمی ادارے کھولنے بہت ضروری ہیں اور یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہر حال میں کھولے جائیں یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر ہم ان نمائندوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً حکومت مجبور ہو جائے گی اور وہ سکول کھولے گی والدین سرپرستوں کتابوں اور کابیاں پبلش کرنے والوں پنسل پین ریبر شاپنر پکاپ پکن راپ والے کنٹین شاپے والے اور دیگر منصف افراد کو ساتھ لیں اور ان کی طرح سے بھی اجاد ریکارڈ کرویں کیونکہ یہ سارے لوگ متاثر ہونے سکول کے بند ہونے سے پوری قوم کو جگایا جائے اور انہیں ہلایا جائے اور ان کی طرح سے حکومت پر زور ڈالا جائے کہ وہ تعلیمی عمل کو نہ روکے اور سکولوں کو دوبارہ کھولے احتجاج کیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کرے سکولوں کے اوپر ٹیکس ختم کرے درجنوں ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کو یہ بعض جو شرکا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس آدار نہ کریں کیونکہ سکول بند ہیں اور ہمارے بجلی کے بل اور گیسوں کے بل اور ہمارے ٹیلی فون کے بل اور بیلڈنگ کے قرائے اور بے شمار ایسے گورنمنٹ کے طرح سے ٹیکس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو ہرگز ان کو آدار نہ کریں امران خان صاحب نے خود ایک مثال قائم کی تھی جب وہ اتحاج کر رہے تھے تو کنٹینر پر کھڑے ہوکے انہوں نے بل جلائے تھے بجلی کے اور یہ کہا تھا کہ یہ بل مت ادا کریں ہم یہ بل ادا نہیں کریں گے اب وہی شخص جو ہے امران خان صاحب وزریعظم ہے تو کیا ہم بھی اپنے معزز وزریعظم کے نقشی قدم پر چلیں ہمارے ادارے بند ہیں لیکن ہزاروں روپے بجلی گیس ٹیلی فون کے بل آ رہے ہیں بلڈنگ کے قرائےوں کے مد میں لاکھوں روپے ادا کر رہے ہیں ہم اس کا علاوہ اور جو ہیں بہت سارے ٹیکس جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور ان ٹیکسوں کو ادا کیا جا رہا ہے یہ ٹیکس جو ہیں گورنمنٹ کو دیے جا رہے ہیں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ملازمن دے رکھی ہے اور ہزاروں دوسرے جو شبہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم یہ ٹیکس معاف کر دے جو حکومت کے ذرے اسے آئے تھے ہیں انہی داروں پر یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ سکول کے مالکان صرف اس لئے سکول کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں مالی نقصان ہو رہے ہیں انہیں صرف اپنے مال کی فکر ہے حالانکہ ہمیں فکر ہے یہ قوم جہالت کے اندروں میں ڈوب جائے گی اگر یہ تعلیم ادارے نہ کھولے تو اس لئے سکول ان کو ہر حال میں کھولنا چاہتے ہیں سکول سب سے صاف ٹارگٹ ہے ان پر ہی زور چلتا ہے مارکٹیں کھولی ہیں اور ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے کوئی ایس اوپیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو سکول ہی صاف ٹارگٹ ہے جب حکم آتا ہے تو ہم سکول بند کر دیتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں تو سب نے یہ تہیہ کیا کہ ہم سکولوں کو صاف ٹارگٹ نہیں بننے دیں گے اور ریجسٹ کریں گے اور مجبور کریں گے حکومت وقت کو کہ وہ تعلیمی اداروں کو کھلا رہنے دیں والدین کو سکول میں بلایا جائے ایک تجویز یہ تھی اور انہیں بریف کیا جائے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کے بچوں کا اور ان کے مستقبل دعو پر وہ مستقبل لگا ہوا ہے والدین کو قائل کیا جائے کہ وہ آگے بڑھیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ تعلیمی اداروں کو کھول لیں والدین کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ گلیوں محلوم ہیں کھیل رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں وہ جو پتنگ بازی پہ لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے منفی جو اقدامات ہیں اس میں وہ ملوث ہیں والدین کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے آپ کے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے یہ ضائع ہو رہا ہے اس کو نقصان سے بچائیں اور نقصان سے تب بھی وہ بچ سکتے ہیں جب تعلیمی عمل میں وہ بچے شامل ہوں اور سکول جو ہیں ان کو کھولا جائے ایک تجویز یہ تھی کہ جماعت اسلامی کا جو جلسہ ہو رہا ہے اٹھائیس مارچ کو لیاقت باغ میں اس جلسے میں باقاعدہ اس تعلیمی اداروں کے بندش کو موضوع بنایا جائے اور وہاں پر حکومت وقت کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ منفی جو انداز ہے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اور تعلیمی عمل کو بار بار روکنے کا اس پر باقاعدہ قرادات پیش کی جائے اس پر گفتگو کی جائے اور حکومت کو یہ میسج دیا جائے کہ یہ نہ کرے اور تعلیمی اداروں کو کام کرنے دیا جائے کچھ لوگوں کروئیہ بہت سکتا اور انہیں کہا کہ ہم دھرنا دیں گے اور اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک اپنے مطالبات پورے نہ ہوں کچھ لوگ مزید اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی اب دفاع کے بجائے ہمیں آگے بڑھ کر اقدام کرنا چاہیے ڈیفنسیو موڈ کے بجائے ہمیں افنسیو موڈ میں آنا چاہیے صرف و صرف اتجاج و دھرنای مسئلہ کا آل نہیں ہے جو کام عزت سے نہیں ہوا اسے زبدستی حاصل کرنا ہوگا یہ صرف گفتگو اور مذاکرات سے مسئلہ آل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پریشر نہیں ڈالیں گے جب تک کہ ہم مجبور نہیں کریں گے حکومت کو یہ ادارے نہیں کھولے گی اس لیے اب ڈیفنس کے بجائے آفنس کا موقع ہے اور ہمیں آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہوگا جرد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سکول بعض لوگوں نے کہا کہ ہر حال میں کھولیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ساتھ اگر کسی سکول کے خلاف اکشن ہوتا ہے تو سارے مل کر اس کے خلاف اس کا ساتھ دیں اور اتجاج کریں اور حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ تعلیم اداروں کو کھولیں تو یہ تھے آج کے گفتگو آج کے مذاکرہ اس مذاکرے کے یہ جانت جاویز تھی اور میں آپ تمام خواتین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں برپور شملیت اختیار کی آپ اس میں شامل ہوئے اس گفتگو میں شامل ہوئے اپنی آراء کا بھی ادار کیا اور ہماری حصلہ اوزائی کی ہم ہر مکن کوشش کریں گے کہ کسی منفی اقدام کی طرف نہ جائیں ہم اچھے طریقے سے حکومت کے یہ باور کروائیں کہ یہ تعلیمی عمل کی جو بندش ہے اس کو ختم کیا جائے تعلیمی اداروں کو کھولا جائے اور تعلیمی عمل کو جاری اور ساری رکھا جائے پوری دنیا میں مجاریٹی ممالک جو ہیں وہاں پر یہ ادارے کھولے ہوئے ہیں ادارے وہ ہیں جو کے اسو پیس پر عمل کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے بھی اسو پیس پر عمل کرتے ہیں لہذا ان اسو پیس کے ساتھ سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے جس طرح کے باقی ساری سرگرمیاں جاری ہیں اس طرح تعلیمی عمل جائے وہ بھی جاری رہنا چاہیے یہ مختلف کتابیں ان کی ایک دھلک میں لکھانا چاہ رہا ہوں جو میں نے لکھی ہیں یہ پہلی قدام ایڈوکیشنل ریسرچ یہ میں نے اسے تعلیف کیا ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر مخدوم علی سید ہیں یہ تعلیمی تحقیق کے بارے میں یہ کتاب ہے اور یہ بہت مفید کتاب ہے چونکہ یہ پاکستانی پرسپیکٹی میں لکھی گئی ہے اور ہمارے پاکستانی جو حالات ہیں اور ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو میہار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بہت مفید کتاب لکھی گئی ہے اسی طرح اسادزہ اور خاص طور بے پرائیویٹی داروں کے جو اسادزہ ہیں ان کی تربیت کے لیے اور ایک محصر تدریس یا افیکٹیو ٹیچنگ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے جس میں محصر تدریس کیا ہے کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے یہ ایک بہت مفید مختصر کتاب ہے جس میں ان اسادزہ کے لیے جو کہ تعلیم تدریس کے عمل کو بہتندرکے سے کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے بہت مفید ہے ایک کتاب ہے ایٹی نائن نوازی یا یو لذینا آمنو یا لوگو جو ایمان لائے ہو یہ کرانے پاک میں ایٹی نائن آیات ایسی ہیں جس میں یا یو لذینا آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا علی ایمان کو ان کی ان کو موضوع بنا کر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں پورا ایک سمندر ہے جس میں بہت زیادہ رہنوائی موجود ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے اور اس مذاکرے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم اس تعلیمی عمل میں جو بار بار رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ ہم سب کامیون ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین